اور تحویل قبلہ پر پورے دو رکوع آ رہے ہیں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی اس کے لئے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تقرار کے ساتھ بات کی تو اصل میں اس کو یوں سمجھئے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ عامال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے عامال کی جو روح ہیں زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہیں جو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق ہوتا ہے انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفعہ دین کر لیا قیامت آبی معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آگیا ہماری مسئلہ میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا پھر قیامت آبی یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھ یہ مکہ میں جو لوگ ایمان لائے صاحب بات سے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ خود حضور کو تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام المسلمانوں کی دلوں میں بھی تھی مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکہ میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تو کھڑے ہوتے تھے نماز کیلئے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بے ایک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونہ ہے جس میں حجرِ اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکنِ یمانی جو یمن کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر پیشت کھڑا ہوگا وحی پر انہی کے درمیان جو ہے جب تواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار باقی پورے تواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سید میں یروشنم بھی ہے استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشنم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی یروشنم کی طرف یروشنم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی کعبہ کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کی اتنی تنبیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مصرہ پھر سنا رہا ہوں حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشلم کی طرف ہو کر کے نماز پڑھئی ہے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباہ کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں جو سب کے لئے مزبر تھا اور مسلمانوں میں سے بعض دعوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اثر قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ دس برس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکیم ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیم فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے اس مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی یہ سارے مضامین تھے جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں